اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنے تمام معزز دوستوں کو بھائیوں کو اپنے یوٹیوب چینل پورشون ایڈوکیشن پر ویلکم کہتا ہوں خوش آمدید کہتا ہوں آپ تمام دوستوں بھائیوں کا سٹوڈنٹس کا بہت شکریہ جنہوں نے جو مجھے فالو کرتے ہیں اور جو سبسکرائب کرتے ہیں ان کا تہجل سے شکر گزار ہوں اور میں آپ صرف آپ کے لیے یہ ٹاپکس لے کے آتا ہوں اور اس چینل کا مقصد بھی بسیکلی میں نیک نیتی ہے کہ تمام لوگوں کو علم کی روشنی سے بلکل روشناس کرنا اور ساتھ میں اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس کتابیں نہیں ہیں وہ لوگ جن کے پاس سیل سوسز نہیں ہیں وہ لوگ جو کہ پڑھ نہیں سکتے ہیں وہ لوگ جن کے پاس اچھے ٹیچرز جو ہے وہ مہیا نہیں ہیں وہ لوگ جن کو کامر کی سمجھ نہیں آتی ہے ان کو آسان طریقے سے نوٹس کے ساتھ بہت آسان طریقے سے آسان الفاظ میں سالہ زبان میں ان کو سمجھایا جائے تاکہ ان کی مشکل آسان ہو سکے کیونکہ یہ ٹاپک جو ابھی میں پڑھانے والا ہوں یہ ٹاپک آپ کو فیڈل پبلک سیرویس کمیشن کی جو نوکرییں آتی ہیں ٹیچرز کے لیے اس کے علاوہ فیڈل گورنمنٹ کی جو جابز آتی ہیں ٹیچرز کے لیے اسی طرح جو پنجاب گورنمنٹ کی جابز آتی ہیں ٹیچرز کے لیے اسی طرح انٹری ٹیس کے جو بچے جو پاس جو ہے جس کے لیے پیئر ہوتے ہیں اس میں یہ ٹاپک بڑا امپورٹن ہے اس کے لیے وہ نائن سے لے کے سیکنڈ یئر تک یہ ٹاپک جو ہے نا شامل ہے اسی طرح جو گراجویشن بچے کر رہے ہوتے ہیں ان میں بھی فرسٹ ٹو سمیسٹرز تک اس طرح کے ٹاپک پڑھائے جاتے ہیں تو یہ ٹاپک آپ کہلیں کہ اور ہماری کمیونکیشن میں اگر آم بول جال کے ہم بات کریں تو اس میں بھی اس کا استعمال جو ہے نا بڑا فرکوٹ ہوتا ہے تو یہ ٹاپک بڑا امپورٹن ہے جس کی وجہ سے مجھے ایک ریکویسٹ بھی کی ازر بھائی نے کہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ کمپاؤنڈ سنٹینس پر کوئی ویڈیو کچھ لیکچر بنا لیں تو ازر بھائی کی ریکویسٹ کو بھی مانتے ہوئے ہم نے یہ پوری ایک ویڈیو بنا رہا ہوں میں پورا ایک لیکچر ریکارڈ کروں تاکہ آپ کی آسانی ہو جب آپ کے ذہن میں کوئی چیز آئے یا سنٹینس پر کا نام آئے تو کسی ٹائپ کا ذکر آئے تو آپ کو جانا آسانی ہو کوئی پریشانی نہ ہو تو بڑے آسان الفاظ میں انشاءاللہ اس لیکچر کو سمجھاؤں گا اور امید کروں گا کہ آپ کو جانا اس کو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے تاکہ آپ کو جانا کوئی کنفیشن کوئی پریشانی جائے وہ آپ کی بغایا نہ رہے اس لیکچر میں ہم کیا کیا چیزیں دیکھیں گے سب سے پہلے سنٹینس سٹرکچر دیکھیں گے سنٹینس کی دافنیشن دیکھیں گے اس کے علاوہ ٹائپز دیکھیں گے اور اس کی ایڈنٹیفکیشن دیکھیں گے ہر ٹائپ کی اور ساتھ میں اگزامپلز کو سنٹینس کی سٹرکچر میں سب سے پہلے دافنیشن میں سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ what is سنٹینس سنٹینس is a group of words پہلا پوائنٹ آپ نے کہہ دیا کہ یہ group of words ہیں اکیلا word نہیں ہوتا سنٹینس سنٹینس is a group of words conveying a meaningful thought conveying a meaningful thought تو مطلب یہ ہے کہ یہ پورا جملہ ہوتا ہے جو پورا جملہ سنس بنا رہا ہوتا ہے پورا ایک سنٹینس ہوتا ہے اس کے پورے meaning ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں سنٹینس اس کا سٹرکچر کیا ہوتا ہے اس کے اندر آپ کے پاس سبجیکٹ ہوتا ہے ورب ہوتا ہے اور آبجیکٹ ہوتا ہے سبجیکٹ ہم کہتے ہیں کسی بھی ناؤن کو کسی بھی پروناؤن کو کسی بھی جگہ کے نام کو یا کسی بھی چیز کے نام کو ہم کہتے ہیں ورب آپ کے پاس کوئی بھی ایسا word جو کہ ایکشن کو ریپریزنٹ کر رہا ہو کسی دو سنٹینس کو آپس میں جوڑ رہا ہو اس کو ہم کہتے ہیں ورب ہے یا اسی طرح جو ہے وہ helping verb کا کام کر رہا ہو auxiliary verb کا کام کر رہا ہو وہ transitive verb بھی ہو سکتا ہے intransitive بھی ہو سکتا ہے وہ regular بھی ہو سکتا ہے irregular بھی ہو سکتا ہے وہ finite بھی ہو سکتا ہے وہ ہے کیا verb ہے تو بس بات ختم ہے اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ اس میں object ہے object تو آپ کسی بھی چیز کو کہہ سکتے ہیں اور structure اس کہہ s-v وہ ایک common structure ہے sentence structure کی types کتنی ہوتی ہیں basically میں اس کی types چار types ہوتی ہیں پہلی type کو کہتے ہیں simple sentence پھر compound sentence پھر complex sentence اور پھر compound complex sentence types یہاں دکھنی ہیں کہ MCQ میں ایک دفعہ کبھی کبھی question یہ بھی آ سکتا کہ how many types of sentences are there there are four types of simple there are four types of sentences یہ types ہیں اور اس کے علاوہ جو آپ کے پاس اور types ہوتی ہیں جس کو ہم forms کہتے ہیں iterative sentence ہے یا declarative sentence ہے imperative sentence ہے آپ کے پاس اسی طرح interrogative sentence ہے آپ کے پاس negative sentence آپ کے پاس ہوتا ہے اور اسی طرح ہمارے پاس جو ہے وہ آخری type exclamatory type کہتے ہیں شاید اگر کوئی repeat نہ کی ہو تو یہ آپ کے پاس وہ forms ہیں وہ forms کی basis پہ sentences ہیں اور یہ جو ہے structure کی basis پہ جو ہے آپ کے پاس sentences ہیں ٹھیک ہے what is simple sentence it follows a simple sentence structure simple sentence structure ابھی ہم نے پڑھا کہ اس میں s v o ہوگا تو اس کو ہم کہیں گے simple sentence اسی کو ہم independent clause بھی کہتے ہیں clause کیا ہوتا ہے independent clause کیا ہوتا ہے میں اس پہ کل ہی ایک lecture جو ہے اپلوڈ کر چکا ہوں ویڈیو کا جو لنک ہے وہ description میں دے دوں گا تاکہ آپ کی آسانی ہو سکے independent clause کیا ہوتا ہے یا clause کیا ہوتا ہے اس کی identification کیا ہوتی ہے اس میں ہمارے پاس subject بھی ہوتا ہے predicate بھی ہوتا ہے predicate دے ہر ایک sentence کا analysis میں کروں گا آپ کے لئے آسانی کے لئے دے ہمارے پاس pronoun ہے اور walked ہمارے پاس main verb ہے اور to ہمارے پاس prepositional school جو ہے آپ کا object ہے اسی طرح آئے جو ہے آپ کے پاس یہ personal pronoun ہے اور finish آپ کے پاس main verb ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس possessive pronoun my ہے اور home work جو ہے آپ کے پاس sentence کی definition جی ہے کہ جب بھی دو independent clauses کو ایک coordinate conjunction کے ساتھ جوڑا جائے گا تو ہم کہیں compound sentence بنا ہے اس کا formula بڑا simple ہے دیکھیں ایک independent clause درمیان میں coordinate conjunction ہے اور اس کے بعد دوسری independent clause ہے coordinate conjunction کس کو کہتے ہیں fan boys ایک acronym یاد رکھنا ہے fan boys fan boys کو کہتے ہیں ہم coordinate conjunction fan boys سے بنتا کیا ہے f سے for بنتا ہے a and 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 دو لفظوں کو جوڑا ہے and نے تو ہم نے کہہ دیا یہ ہمارے پاس compound sentence ہے اور i like tea but my brother likes co اب یہ but نے جوڑا ہے دو sentences کو ہم نے کہہ دیا یہ compound sentence ہے he went to school but his brother went to job and his brother went to job یہ آپ کے پاس compound سنٹنس کا structure ہے کیونکہ and but اور جو end ہے دوبارہ جو استعمال ہو انہوں نے دو sentences کو دو part of the sentences کو آپ میں جوڑا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں بڑھ سمپل سا structure ہے اس کا آپ یاد رکھ لیں کہ one ic plus cc plus one ic ic is for independent clause and cc is for coordinate conjunction coordinate conjunction fan boys کو کہتے ہیں اس کا acronym ابھی میں بتا دی ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے complex sentence کا اس سے بھی simple structure ہے لیکن جب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی definition میں یہ ہے کہ جب بھی دو independent clauses ایک coordinate conjunction کے ساتھ ایک subordinate conjunction کے ساتھ جڑیں گے تو آپ complex sentence بنے گا جب دو independent clauses کے درمیان میں subordinate conjunction ہوگا تو آپ complex sentence بنے گا جیسے یہ دیکھیں one independent clause درمیان میں subordinate conjection لیے آسانی ہو جائے ویسے میں بتا دیتا ہوں subordinate conjunction ہوتے جب یہ دو جملوں کو آپ میں ملائیں تو آپ کا sentence جو ہے وہ complex sentence ہوگا example میں دیکھ لیتے ہیں ali is happy why ali is happy because his father god promotion اب یہاں پہ because آپ کے پر subordinate conjunction ہے اس کے علاوہ جو دو سائیڈ پہ sentences لکھیں یہ independent clauses ہیں اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں دوسرا فارمولا کے مطابق یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ when an independent clause is joined by a dependent clause تو آپ کہیں گے کہ یہ آپ کے پاس complex sentence منتا ہے اسی طرح he was reading a book when I entered in the room when آپ کے پاس subordinate conjunction دونوں سائیڈ پہ آپ independent جوڑی ہوئی ہیں آپ میں when کے ساتھ تو یہ complex sentence ہے you should not smoke while you are driving تب آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو آپ کو سگریٹ نوشین بلکل نہیں کرنی چاہیے تو یہ آپ کے پاس complex sentence ہے while نے دوس sentence تو independent clause کو جوڑا ہے تو آپ نے کھا یہ complex sentence ہے compound complex آخری type ہے اس کا بھی آسان فارمولا ہے آسان definition compound complex is formed when a complex sentence is joined by one coordinate conjunction with an independent clause کتنے زبردست definition دکھئے مطلب دیکھیں complex sentence وہی sentence جو ابھی ہم نے پڑھا پہلے جب complex sentence کے ساتھ پورا بعد ایک coordinate conjunction ہوگی تو پھر ہم کہیں یہ compound complex sentence ہے جیسے آپ یہ structure دیکھ لیں کہ ایک independent clause plus آپ کے پاس coordinate conjunction plus آپ کے پاس independent clause ہوگی تو ہم اس کو کہیں گے آپ structure جو ہے وہ compound complex کا ہے آپ اس کو ایسے بھی لگ سکتے ہیں کہ ایک complex sentence plus coordinate conjunction plus آپ نے کہہ دیا ایک independent clause دیکھ لیتے ہیں when my boss yelled at me یہ آپ کے پاس dependent clause پھر اس کے complex sentence کا angry تک اس کے بعد coordinate conjunction اس کے بعد ایک independent clause تو ہم نے کہہ دیا کہ یہ ہمارا کیا ہے یہ ہمارے پاس compound complex sentence ہے اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں آپ اپنے opinion کا اظہار کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آخر میں ملی آپ سے گزارش ہے سکتے سکتے آپ ملی آپ لی سکتے ملتے بھر اللہ احفیش بہت بلس بہت 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 ملتے ملتے بہت 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 موسیقی